فصل وَبِالْجُمْلَةِ الْمُؤَلَّقُ مِنَ الرَّاجِحِ وَالْمَرْجُوحِ مَرْجُوحٌ فصل اے حادہ فصل یہ فصل ہے وَلَا بُدَّ اَنْ يُعْلَمَ یہاں سے سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں بھئی سوال یہ پیدا ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ نے پیچھے قیاس کی پانچ قسمیں ذکر کی تھیں بھئی قیاس برہانی قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری اور قیاس سفستی تو سوال پیدا ہوا کہ آپ نے تو پانچ قسمیں ذکر کی حالانکہ قسمیں پانچ سے زیادہ ہیں آپ نے ہمیں بسلایا قیاس برہانی وہ ہے جس کے مقدمات یقینی ہوں بھئی کیا ہوں یقینی یعنی دونوں مقدمات جو ہیں وہ یا زیادہ جو ہیں وہ یقینی ہوں تو قیاس دو یا دو سے زیادہ مقدمات سے مل کر بنے گا تو یہ تو ایک ہی نارکیں ہوں تو وہ سارے اگر برہانی ہوں تو قیاس برہانی کہلائے گا سارے جدلی ہوں تو قیاس کیا کہلائے گا جدلی لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمات مختلف قسم کے ہوں ایک مقدمہ برہانی ہے تو دوسرا ہو سکتا ہے جدلی ہو یہ ایک برہانی ہے تو دوسرا ہو سکتا ہے شعری ہو وغیرہ تو مل جل کر اس طرح اور بھی بہت سی قسمیں بن جاتی ہیں آپ نے ان کو ذکر ہی نہیں کیا تو یہ کہنا کہ پانچ ہی قسم پر قیاس ہے یہ درست نہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھئی خلاصہ جواب یہ کہ یہاں پر جو سب سے اعلی درجہ کا قیاس ہے وہ ہے برہانی اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کے بعد درجہ ہے جدلی کا اس کے بعد خطابی کا اس کے بعد شعری کا اور اس کے بعد صفصتی تو جب بھی قیاس جن مقدمات سے مل کر مرکب ہوگا تو جو کچھ مقدمات فرض کریں اعلی ہیں کچھ ادنہ ہیں تو وہ جو ادنہ درجہ والا ہوگا وہ قیاس کہلائے گا اس کا نام یہ وہ رکھا جائے گا مثلاً ایک مقدمہ ہے برہانی اور ایک مقدمہ ہے جدلی تو برہان اور جدل میں سے ادنہ کون ہے جدل تو یہ قیاس جدلی کہلائے گا یاد رکھئے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی جیسے نتیجہ ارزل و اخص کے تابع ہوا کرتا تھا تو اسی طرح یہاں پر بھی قیاس بھی جو ہے ادنہ کے تابع ہوگا اس کی نام سے اس کو موصوم کیا جائے گا یا یوں کہیں جو انہوں نے لفظ ذکر کیے ایک راجح ہے ایک مرجو راجح وہ جو ترجیح پا جائے دوسرے پر بھئی ایک طرف قیاس برہانی ہے دوسری طرف قیاس جدلی ہے راجح کونسا ہے قیاس برہانی راجح ہے وہ ترجیح پا جاتا ہے اس پر تو بس جب مقدمات کئی قسم کے ہوں بعض مقدمات راجح ہوں بعض مرجو ہوں تو کس نام سے موصوم کیا جائے گا قیاس کو مرجو کے نام سے یعنی جو ادنا ہوگا بات سمجھ میں آگئی بھئی لہٰذا قسمیں پانچ ہی ہیں اور انہی میں قیاس بند ہے اور جو باقی قسمیں بنیں گی مختلف قسم کے مقدمات سے بھی تو راجح اور مرجو میں سے کس نام سے اس کو موصوم کیا جائے گا مرجو کے نام سے اس قیاس کو موصوم کیا جائے گا بھئی وہ نام اس کا رکھا جائے گا اب دیکھئے کتاب پر فصلن اے ہادا فصلن یہ فصل ہے وَلَا بُدْ دَعَنْ يُعْلَمَا ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ انہو اذا کان احدا مقدمتی القیاسی کہ جب قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک جو ہے غیر برہانیت وہ غیر برہانی ہو برہانی نہ ہو بلکہ جدلی ہو او خطابیتا یا خطابی ہو او شعریتا یا شعری ہو او غیرہا یا ان کے علاوہ ہو کان القیاس اے ذن غیر برہانی انتو قیاس بھی کیا ہوگا غیر برہانی ہوگا وَكَذَلْ قَلَامُ فِي الْقِيَاسِ الْجَدَلِيِّ وَنَظَائِرِهِ اور اسی طرح قلام ہے قیاس جدلی اور جو اس کے مشابہ ہیں ان میں بھی بھی یعنی وہی کہ جو ادنہ ہوگا وہ نام رکھا جائے گا جو ادنہ وَبِالْجُمْلَتِي وَرْفُلَاسَةِ قَلَامِيَ الْمُؤَلَّفُ مِنَ الرَّاجِحِ وَالْمَرْجُوحِ مَرْجُوحٌ کہ وہ قیاس جو مرکب ہو راجح اور مرجوح سے وہ کونسا قیاس ہوگا مرجوحن وہ مرجوح ہوگا یعنی وہ ادنہ درجہ والے کے نام اس کا رکھا جائے گا وَهَا هُنَا قَدْ تَمَّ بَحْتُ السَّنَاعَاتِ الْخَمْسِ مُسَنِّف فرماتے ہیں یہاں پر پوری ہو گئے سناعاتِ خمسہ کی بحث سناعاتِ خمسہ یہ پانچ قیاس جو تھے بھئی ان کی بحث یہاں پر کیا ہوئی مُپوری ہو گئی وَبِهِ تَمَّ مَقَاصِدُ الْفَنِّ اور اس پر پوری ہو گئے مَقَاصِد کے مقاصِد بھئی بِنوعِ ہی ساتھ اپنی دونوں انواع کے اَعْنِ الْمُوْسِلَ الْتَصَوُورِ وَالْمُوْسِلَ الْتَصْدِقِ یعنی وہ جو پہنچانے والا ہے تصور تک اور وہ جو پہنچانے والا ہے تصدیق بھئی آپ نے پڑھا تھا علم منطق کا موضوع کیا ہے تصور اور تصدیق اس حیثیت سے کہ وہ تصور کس تک پہنچائے مجھول تصور تک اور وہ تصدیق اس حیثیت سے کہ وہ کہاں تک پہنچائے مجھول تصدیق تک پہنچائے تو کہتے ہیں وہ ساری بحث یہاں پر فن کے مقاصد یہاں پر پورے ہو گئے اپنی دونوں قسموں کے ساتھ یعنی وہ تصور جو پہنچانے والا ہے تصور تک یعنی تصور مجھول تک اور وہ تصدیق جو پہنچانے والی ہے الیت تصدیق کہاں تک مجھول تصدیق تک کس کی بحث پوری ہو گئی یہ کیا ہے خاتمہ آپ آخر میں خاتمہ ذکر کر رہے ہیں کتاب کے آخر میں یاد رکھیں اس خاتمہ کے اندر تین ضروری چیزیں ذکر کریں گے کسی علم کے لئے ایک موضوع دوسرے مبادی اور تیسرے مسائل کسی علم کا موضوع اس علم کے مبادی ابتدائی باتیں مبادی کیا ہیں ابتدائی باتیں اور مسائل اس علم کے مسائل جن پر وہ علم مشتمل ہوتا ہے جن سے بحث کی جاتی ہے جن کو ذکر کیا جاتا ہے تو علم میں کتنی چیزیں آگئیں تین چیزیں ضروری چیزیں یہاں وہ ذکر کریں گے علم سے مطالق موضوع مبادی اور مسائل تو وہ اب تین ذکر کرنے لگے ہیں آسان سی بحث ہے صرف اتنا بتلائیں گے آپ کو کہ یاد رکھئے کہ موضوع جو ہے وہ جس علم جس چیز کے عوارت کے بارے میں کسی علم سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے جس چیز کے عوارت کے بارے میں کسی علم کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے جیسے نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام علم نحو میں کس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کلمہ اور کلام علم کے عوارت کے بارے میں کلمہ اور کلام جو مختلف احوال پیش آتے ہیں کبھی مبنی ہوتا ہے کبھی معرب ہوتا ہے کبھی مرفوع ہوتا ہے کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مجروض تو یہ مختلف حالتیں جو اس کو مختلف بات چیزیں جو اس کو لاحق ہوتی ہیں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے علم نحو کے اندر بھئی تو یہ کلمہ اور کلام کیا ہیں علم نحو کا موضوع ہیں سورة سمجھ میں آگئے بھئی دیکھ یہ کہتے ہیں لکل علم سلاس امور ہر علم کے لئے تین چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے وَهُوَ مَا يُبْحَسُ فِي الْعِلْمِ عَنْ عَوَارِذِهِ وَلَوَاحِقِ ِهِ ذاتیتی اور وہ چیز ہے کہ بحث کیجئے کسی علم میں اس کے عوارذ اور لواحق ذاتیتی کے بارے میں عوارذ لواحق کا ایک معنی بھئی جو کسی چیز کو عوارذ جو کسی چیز کے پیش آنے والی چیزیں ہیں موضوع کے ساتھ متعلقہ اور ذاتیتی کہا عوارذ ذاتیتی جو اس کی ذات کے اعتبار سے اس کو لاحق ہوتی ہیں اس کے ساتھ ملتی ہیں جو چیزیں جو اس کی ذات کی ذات کے اعتبار سے جو اعصاف ملتے ہیں جو اعصاف اس پر آتے ہیں وہ عوارذ ذاتیتی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں یعنی ذات کے اعتبار سے جو اس کے اعصاف ہیں اور اس میں پھر تین چیزیں آئیں گی تین چیزیں تین چیزیں یا تو وہ عوارذ اس چیز کے ذات کے اعتبار سے ہوں گے یا اس چیز کے جز کے اعتبار سے یا کسی ایسی چیز کے اعتبار سے اس کو لاحق ہوں گے جو اس ہے لیکن اس چیز کے مصاوی ہے اس چیز کے عوارذ ذاتی یا کن کو کہتے ہیں وہ عوارذ جو کسی شیعہ کو لاحق ہوتے ہیں سوجہ ہے سبق کی طرح بھئی عوارذ ذاتی یا کس کو کہتے ہیں وہ عوارذ جو کسی شیعہ کو لاحق ہوتے ہیں اس کی ذات کے اعتبار سے بس سمجھ میں آرہی ہے بھئی عوارذ ذاتی یا وہ عوارذ جو کسی شیعہ کو اس کے ذات کے اعتبار سے آرز ہوتے ہیں اور اس میں تین چیزیں داخل ہیں بھئی یا تو وہ شیعہ وہ عوارذ شیعہ کو اس کی ذات کے اعتبار سے لاحق ہوں گے یا اس کے کسی جز کے اعتبار سے اس کو لاحق ہوں گے یا کسی اور چیز کے واقتے سے اس کو لاحق ہیں وہ اور چیز اس کے نہ ذات ہے نہ اس کا جز ہے اس خارج ہے لیکن اس کے مساوی ہے اس کے برابر ہے اس کے کیا ہے تو عوارذ ذاتی ہے کسے کہتے ہیں وہ عوارذ جو کسی شیعہ کو لاحق ہوتے ہیں اس کی ذات کے اعتبار سے یا کسی جز کے اعتبار سے یا کسی اور شیعہ کے واسطے سے جو اس شیعہ کے مساوی ہو برابر ہو بھئی مثلا دیکھیں مثال سے بات واضح ہوگی جیسے تعجب بھئی تعجب انسان کو تعجب ہوتا ہے بعض وقت کسی چیز کو دیکھ کر بھئی حیرت ہوتی ہے تعجب ہوتا ہے تو یہ تعجب انسان کا وہ انسان ہونے کی اس کی ذات کی حیثیت سے بغیر واسطے کے لاحق ہوتا ہے تو یہ عوارض ذاتیہ میں سے ہوا کس میں سے ہوا تعجب انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے عارض ہوتا ہے اور جانوروں کو تعجب عارض نہیں ہوتا بھئی تو یہ انسان کا خاصہ ہے تو تعجب انسان کو کیوں عارض ہوتا ہے اس کی ذات کی اعتبار سے بھئی اس کے وہ انسان ہے اچھا دوسری تو یہ دیکھو یہ کیسا عارض ہے جو کسی شہ کو عارض ہوا اس کی ذات کے اعتبار اعتبار مثلا دیکھئے حرکت بھی اراد اپنے اراد سے حرکت کرنا انسان اپنے اراد اراد کرتا یا نہیں کرتا یہ بھی اس کی صفت ہے لیکن یہ صفت اس کو کیوں عارض ہے حیوان ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہر حیوان کیا ہے متحرک بھی اراد ہے تو یہ جو حرکت بھی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق ایک جو حیوان ہے ایک جو ناطق تو یہ ایک جو کے اعتبار سے عارض لاہق ہوا انسان کو تو یہ بھی کس میں سے عوارض ذاتیہ میں تو عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو کسی شیخ اور لاہق ہوتے ہیں اس کی ذات کے اعتبار سے یا اس کے کسی ذات کے اعتبار سے جیسے تعجب اور کسی جز کے اعتبار سے جیسے حرکت بل ارادہ اور تیسے کیا تھا جو کسی عمر خارجی کے واقعے سے کسی شیعہ کو لاہق ہو لیکن عمر خارجی کیا ہو اس شیعہ کے مساوی ہو اس کے برابر ہو جیسے ذحق بھئی ہنسی ہنسنا ہنسنا انسان کو لاہق ہوتا ہے تعجب کی وجہ سے کس کی وجہ سے انسان یہ ہنسا کیوں ہے وجہ یہ کہ کوئی وہ چیز دیکھتا ہے کوئی بات سنتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تعجب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے جس اس کی وجہ سے تعجب ہوتا ہے اور اس تعجب کی وجہ سے پھر اسے ہنسی آ جاتی ہے اسے زحق لاہق ہو جاتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی یہ زحق کیوں ہوتا ہے تعجب کوئی آپ انوک ہی بات کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جب ہنسی آتی ہے بلا وجہ تو نہیں آتی تو دراصل انسان کو اولا ایک جیز دیکھی ایک انوک جیز عجیب سی بات دیکھی اسے تعجب لاہق ہوا اور تعجب کی وجہ سے پھر کیا آگئی ہنسی آ جاتی ہے تو یہ جو زہق انسان کو لاہق ہے تعجب کی وجہ سے ہے اور تعجب یہ انسان کے مساوی ہے کیونکہ جو بھی انسان ہے وہ کا لفظ صادق آتا ہے انہی پر متعجب کا لفظ بھی ساتھ یہ دونوں برابر ہوئے مساوی ہوئے بھئی کسی جانور اور پر متعجب کا لفظ صادق نہیں تو متعجب کا لفظ مساوی ہوا انسان کے تو دیکھئے یہاں زہق لاحق ہوا انسان کو کس کی وجہ سے ایک امر مساوی کو لاحق ہوتے ہیں اس شے کی ذات کی وجہ سے یا اس کے جز کی وجہ سے یا کسی عمر خارجی کی وجہ سے جو اس شے کے مساوی ہو بھی تو یہ ہیں عوارض ذات نیت تو کہتے ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے وَهُوَ مَا يُبْحَسُ فِي الْعِلْمِ عَنْ عَوَارِضِ هِي وَلَوَاحِقِ ذاتیتی اور وہ چیز ہے کہ بحث کیجئے علم کے اندر اس شے کے عوارض اور لواحق ذاتیت میں نے بتلایا عوارض لواحق کا ایک معنی بدن الانسان لعلم طبعی جیسے انسانی بدن ہے علم طبع کے لیے علم طبع بھئی اس کا موضوع کیا ہے بدن انسانی وَالْقَلِمَتِ وَالْقَلَامِ لِعِلْمِ النحوی اور جیسے کلمہ اور کلام ہے علم نحو کے لیے یہ موضوع ہیں وَالْمِقْدَارِ المُتَّصِلِ لِعِلْمِ الْحَنْدَصَتِ اور جیسے مقدار متصل ہے علم ہندسہ کے لیے بھئی مقدار متصل مقدار متصل بھئی ایک ہے مقدار منفصل ایک ہے مقدار متصل مقدار منفصل یہ جو چیزیں ہم گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ کیا ہے مقدار منفصل مثلا بھئی آپ جانور گن رہے ہیں ایک بکری دو تین چار اور ہر بکری کا جسم دوسرے بکری کے ساتھ ملا ہوا ہے یا الگ الگ ہے الگ الگ تو یہ کیا ہے مقدار منفصل اور ایک ہے مقدار متصل جس میں پیمائش وغیرہ اور یہ چیزیں آگئیں دیکھئے آپ کپڑے کی پیمائش کرتے ہیں ایک گز دو گز تین گز چار گز جہاں ایک گز کے پہلے گز کی انتہا ہو رہی ہے بے عینی ہی اسی مقام سے دوسرے گز کی ابتدا ہو رہی ہے تو دونوں جوز کیا آپس میں ملے ہوئے ہیں بھئی سورة سمجھ میں آگئی یا جیسے میں نے بتلایا تھا کہ جسم کی طرف کو سطح کہتے ہیں جسم کی طرف کو کیا کہتے ہیں یہ کتاب ہے اس کتاب کا یہ اوپر والا حصہ کیا کہلائے گا سطح اور اس سطح کی ایک جانب خط کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے خط اور خط کا ایک کنارہ جو ہے وہ نقطہ کہلاتا ہے اور جسم جو ہے اس کی تقسیم ہو سکتی ہے لمبائی میں بھی چوڑائی میں بھی انچائی میں بھی لمبائی چوڑائی اور انچائی میں جبکہ سطح سطح کی تو انچائی ہوتی نہیں لمبائی اور چوڑائی میں تو اس کی تقسیم ہو سکتی ہے انچائی میں اس کی تقسیم نہیں کیونکہ اوپر والا صرف حص ہے اس کے موٹائی ہے ہی نہیں بھئی تقسیم کہتے ہو سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو اس کی لمبائی سطح کی تقسیم لمبائی اور چوڑائی میں تو ہو سکتی ہے لیکن موٹائی میں انچائی میں نہیں ہو سکتی اس کے بعد سطح کی طرف کو کہتے ہیں خط خط وہ ہے جس کی تقسیم لمبائی میں تو ہو سکتی ہے چوڑائی میں بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ چوڑائی اس کی ہے ہی نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی چوڑائی میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اور انچائی میں بھی تقسیم نہیں اور پھر خط کی ایک جانب کو نقطہ کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں نقطہ تو نقطے کی تقسیم نہ لمبائی میں ہو سکتی ہے نہ چوڑائی میں نہ انچائی میں نہ اس کی انچائی ہے نہ چوڑائی ہے اور نہ لمبائی ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ نقطہ نہیں جو آپ کلم سے لگاتے ہیں یہ نقطہ ہے فرضی نقطہ بھئی جس کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی اتنا ادنہ جوس ہے وہ بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اور تو دیکھئے یہ جسم کی طرف کو کیا کہتے ہیں سطح بہت سی سطحیں ملیں گے اوپر نیچے تو جسم بن جائے گا موٹا ہو جائے گا ایک سطح کی موٹائی تو نہیں ہے لمبائی اور چوڑائی تو ہے لیکن دو سطحیں تین چار پانچ چھ بہت ساری ملیں گے تو کیا بن جائے گا جسم موٹائی آ جائے گی اچھا خط کس کو کہتے تھے سطح کے کنارے کو تو اس کی کنارے کو اس کی طرف کو آپ بہت سے خطوط آپس میں ملیں گے صرف پہلے لمبائی تھی اب بہت سے ملے تو چوڑائی بھی آگئی سطح بن جائے گی کیا بن جائے گی سطح اور خط کی طرف کو کیا کہتے تھے نقطہ اس کی تقسیم لمبائی چوڑائی کسی میں نہیں ہو سکتی لیکن بہت سے نقطے ایک ساتھ ایک ترتیب سے آپس میں ملیں گے تو کیا بن جائے گا خط بن جائے گا اب لمبائی میں تقسیم ہو سکے گی تو نقطے بہت سے ملیں گے تو کیا بنے گا خط بہت سے خط ملیں گے تو کیا بنے گی اس سطح بہت سے سطح ملیں گے تو کیا بنے گا جسم تو یہ سارے کیا ہیں مقدار متصل ہیں تو علمی ہنسہ کا موضوع ہیں والمقدار المتصل لعلم الحنسہ اور مقدار المتصل جو ہے وہ موضوع ہے علم حنسہ کے لئے یعنی حساب کے لئے والمعلوم التصوری والمعلوم التصدیقی لسناعتی حاضی اور جیسے کہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی وہ موضوع ہیں لسناعتی میرے اس لسناعتی یا متکلم کی ہے حاضی میرے اس فن کے لئے مصنف کیا فرما رہے ہیں میرے اس فن یعنی یہ جو میرا فن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت یعنی علم منطق اس کے لئے موضوع کیا ہے معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی یعنی معلوم تصور کہاں تک پہنچاتا ہے مجھول تصور تک اور معلوم تصدیق کہاں تک پہنچاتی ہے مجھول وَيَنْ بَغِئِ أَنْ يُعْلَمَ اور مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے اَنَّهُ لَا يُبَحَثُ عَنْ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ وَلَا يُبَحَثُ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی علم کا جو موضوع ہوا کرتا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں اس علم میں بحث نہیں ہوتی بلکہ ابھی جیسے بیان ہوا عوارضِ ذاتیہ سے بحث ہوگی کس سے بحث ہوگی؟ عوارضِ ذاتیہ سے بحث ہوگی اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں بحث نہیں ہوگی حقیقت اور یہ کس چیز سے بنا ہے کس طرح بنا ہے یہ بحث نہیں کی جائے گی جیسے نحوی جو ہے نحوی وہ کلمہ اور کلام سے بحث کرتا ہے کہ معرب ہے یا مبنی ہے رفع پڑھنا ہے نصب پڑھنا ہے جر پڑھنا ہے کیا عمل کرے گا کس طرح کرے گا یہ چیزیں تو وہ بحث کرے گا لیکن یہ کیسے بنا کیا تھا اصل میں سورہ سمجھ میں آگئے یہ حقیقت اور ماہیت سے بحث کرنا یہ اس کا مقصد نہیں ہے ہاں طبعا کبھی ساتھ ذکر کر دیتا ہے نحوی کیا کرے گا طبعا یہ چیزیں بھی بعض وقت ذکر کرتا ہے لیکن یہ علم کا موضوع نہیں ہے ویسے بات چل رہی ہوتی ہے اس کے طبعا وہ کیا کر دیتا ہے اسی کے تحت میں وہ کچھ کبھی ذکر کر دیتا ہے لیکن یہ دراصل اس کا موضوع نہیں ہے موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام کی حقیقت نہیں اس کے پیچھے وہ نہیں پڑے گا بلکہ وہ ان کے عوارض ہی کو بیان کرے گا تو کسی بھی علم کا جو موضوع ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے یہ اس علم میں اس کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی بلکہ کس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس کے عوارضیں ذاتیہ کے بارے میں لہٰذا طبیب جو ہے طبیب وہ انسانی بدن کس سے بنا ہے کس طرح بنا ہے ان چیزوں کی بحث نہیں کرے گا بلکہ اس کے عوارض سے بحث کرے گا بھئی کن چیزوں سے اس کو نفع ہوتا ہے کس سے نقصان ہوتا ہے کس سے بیماری آتی ہے کس سے بیماری ختم ہوتی ہے یہ چیزیں ان کے بارے میں وہ کیا کرے گا بحث کرے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور اگر کبھی کہیں وہ حقیقت اور ماہیت کی بحث لے بھی آئے اتبعا لے کر آئے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَيَنْ بَغِيْ أَنْ يُعْلَمَاءَ اور مناسبے کی جان لیا جائے انہو لا يبخص عن وجود الموضوعی کے بحث نہیں کرتا موضوع کے وجود سے وَلَا يَبْخَصُ عَنْ ماہیتِ اور نہ اس موضوع کی ماہیت سے بحث کرتا ہے فِي الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ مَوضوعٌ لَهُ اس علم کے اندر تو اس کا موضوع ہے فَلَا أَنَّهُ لَا يُبْخَصُ بحث نہیں کی جاتی تیسے کی آیا يَنْ بَغِيْ أَنْ يُعْلَمَاءَ لَا يُبْخَصُ یہ مجھول پڑی ہے بھئی لَا يُبْخَصُ عَنْ وجود الموضوعی بحث نہیں کی جاتی موضوع کے وجود کے بارے میں وَلَا يُبْخَصُ عَنْ ماہیتِ اور نہ اس موضوع کی ماہیت کے بارے میں فِي الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ مَوضوعٌ لَهُ اس علم کے اندر جس کا وہ موضوع ہے فَلَا يَبْخَصُ الطَّبِيبُ عَنْ بَدْنِ الْإِنسَانِ پس طبیب جو ہے وہ بحث نہیں کرتا انسانی بدن کے بارے میں مِنْ حَيْسُ وَنَّهُ مَوْجُودٌ اَوْ جِسْمٌ اَوْ حَيْوَانٌ نَاجِقٌ اس حیثیت سے کہ وہ موجود ہے یا جسم ہے یا حیوانے اس حیثیت سے وہ بحث نہیں کرے گا کیا چیز اس کو نفع دیتی ہے اور کیا چیز اس کو نقصان اس حیث بعد سے بحث کرے گا وَلَنْ نَحْوِيُ عَنْ حَقِيقَةِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ اور نَحْوِي بَحث کرے گا حقیقتِ کلمہ اور حقیقتِ کلام کے بارے میں وہ ان کے عوارث کے بارے میں تو بحث کرے گا ان کی حقیقت کے بارے میں بحث نہیں کرے گا وَمِنْ سَمَّةِ اور اسی وجہ سے یاد رکھئے سمہ اس میں اشارہ ہے ایک ہے سمہ ایک ہے سمہ سمہ تو ہے حرفِ عَتَف بھئی اور سمہ کیا ہے اس میں اشارہ ہے ذالکہ کی طرح وَمِنْ سَمَّةِ اور اسی وجہ سے لَمَّا تَانَ موضوعُ الْعِلْمِ تَبْعِي جِسْمَ الْمُطْلَقَةَ جب علمِ تبعی کا موضوع جس میں مطلق ہے علمِ تبعی بھئی یہ تبعیات یہ علم ہے فلسفے کی قسم ہے علمِ تبعیات کیا ہے فلسفے کی قسم اب علمِ تبعی اس کا موضوع کیا ہے الجسم المطلق جس میں مطلق ہے وَقَانَ صَاحِبُ حَادَ الْفَنِّ يُورِدُ مَبَاحِسَ الْحَيُولَ وَصُورَتَ فِي تَبْعِيَادِ کہتے ہیں بھئی دیکھیں ہم نے آپ کو بات بتلا دی کہ جو بھی کسی علم کا موضوع ہوتا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی بلکہ اس کے موارس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اسی طرح علمِ تبعیات ہے فلسفہ کی قسم علمِ تبعی بھی کہتے ہیں علمِ تبعی جو ہے اس کا موضوع جسمِ مطلق ہے اس کا موضوع کیا ہے جسمِ مطلق اور جسمِ مطلق بنا ہے حیولہ اور صورت سے کس سے جسمِ مطلق کوئی بھی جسم ہو وہ کس سے مرقب ہوتا ہے حیولہ اور صورت حیولہ تو ہوتا ہے اس کا مادہ اور صورت اس کی جو صورت ہوتی ہے مادے کے ساتھ صورت چاہیے یا نہیں چاہیے بھئی دیکھئے یہ آپ کے سامنے کتاب یہ بھی ایک مادے سے بنی ہے چیزوں سے بنی ہے لیکن اس کی یہ صورت ہے اس لئے آپ اس کو کتاب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کتاب اور صورت ہوتی تو آپ اس کو کتاب نہ کہتے مثلا یہ سارا ہی گتہ ہوتا آپ اس کو گتہ کہتے کتاب نہ کہتے تو دیکھو صورت بدلنے سے بھی نام کیا ہے بدلتا ہے تو کوئی جسم جو ہے وہ اس میں ایک مادہ ہوتا ہے اور اس کی ایک صورت ہوتی ہے تو دیکھئے حیولہ اور صورت حیولہ کسے کہتے ہیں مادہ تو حیولہ اور صورت سے یہ سے تو وہ جسم بنا ہے یہ تو اس کی حقیقت اور ماہیت ہے کیا ہے حقیقت اور حقیقت اور ماہیت تو علمِ تبعیات والے کو اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے حیولہ اور صورت سے کیونکہ یہ حقیقت اور ماہیت کی بات آگئی لیکن وہ ان کو ذکر کرتا ہے اپنی بحثوں کے اندر تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ کس طرح آپ حقیقت اور ماہیت کو ذکر کر رہے ہیں یہ تو آپ کے علم کا موضوع نہیں یہ تو آپ کے علم کا موضوع آپ تو عوارض یعنی موضوع کی حقیقت اور ماہیت سے آپ کس طرح بحث کر رہے ہیں تو پھر آگے بتلائیں گے کہ پھر وہ عذر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں تابعاً ان کی بحث لے کر آیا ہوں اصل مقصود یہ نہیں ہے مطلوب یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن مطلوب کے سمجھنے کے لیے ان کا سمجھنا ضروری اس لئے ان کو بھی میں کیا کر دیتا ہوں ذکر کر دیتا ہوں ان کے تابع عرض کر رہی سورت سمجھ میں آئی جیسے نحوی جو ہے شروع میں ہی ذکر کرتا ہے کلمہ کی تعریف ذکر کرتا ہے چاہاں ذکر کرتا ہے بھئی آپ کلمہ کی تعریف کیوں ذکر کر رہے ہیں کلمہ کی تعریف کو ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں یہ بتائیے کہاں رفع پڑنا ہے کہاں نصب پڑنا ہے کہاں جر پڑنا ہے الکلمہ تو لفظوں وزعالیمانم مفردین تعریفات شروع کر دیتے ہیں وجہ یہ کہ بھئی کلمہ سمجھ میں آئے گا تو آگے یہ باقی باتیں بھی کیا ہوں گے آپ کو تو یہ اس کے حقیقت اور ماہیت ہم تابعاً بیان کر رہے ہیں اس کے تاکہ مقصود کا سمجھنا کیا ہو جائے آسان ہو جائے سورت سمجھ میں آگے کہتے ہیں کہ حیولہ اور سورت تو جسم کی اجزاء میں سے ہیں وَمُقَوِّمَاتِهِ اور اس کے مقویمات میں سے ہیں یعنی اس کو بنانے والے ہیں اس کے مادہ ہیں فَكَيْفَ يُورِدُ هَذِهِ الْمَبَاحِسَ فِي تَبْعِيَاتِهِ تو کیسے وہ لے کر آتا ہے ان بحثوں کو تبعیات میں وَأُعْتُذِرَ مِنْ قِبَلِهِ اور عذر پیش کیا جاتا ہے مِنْ قِبَلِهِ اس کی جانت سے یہ بحثیں جو ہیں تبعن ہیں بھئی یہ بحثیں کیا ہیں استرادیہ کے کیا مانا تبعن ہیں بھئی یعنی مقصود کے تابع ہیں مقصود کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اسے تابعن اس کو بھی ذکر کر لیتے ہیں وَسَانِهَ مَبَادِيهِ مَبَادِيَتُن ہے آپ کی کتابوں میں بھئی مَبَادِيهِ بھئی ہاں ہونی چاہیئے بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی اوپر بتلایا تھا ہر علم کے لیے تین چیزیں ہیں ایک موضوع ہے دوسرا کیا تھا مَبَادِي وہ اب ان کا ذکر آیا کہتے ہیں وَسَانِهَا مَبَادِيهِ اور ان تین میں سے دوسرا جو ہے وہ مبادی ہیں میں نے بتلایا مبادی سے کیا مراد ہیں ابتدائی کچھ باتیں ابتدائی کچھ جو بھی علم آپ پڑھنے لگتے ہیں شروع میں مصنف ایک مقدمہ لے کر آتا ہے کیا لے کر آتا ہے مقدمہ اس کے بعد پھر اصل باتیں شروع کرتا ہے تو مقدمے کے اندر وہ کچھ چیزیں ذکر کرتا ہے ان کے سمجھنے سے آگے مقاصد کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو وہ جو چیزیں ذکر کرتا ہے مقدمے میں ان کو کیا کہتے ہیں مبادی کہتے ہیں ابتدائی باتیں تو کہتے ہیں مبادی وہ ہیں جن پر مسائل کے بنیاد ہو پھر یاد رکھئے یہ مبادی تصوری بھی ہو سکتے ہیں تصدیقی بھی کیا ہو سکتے ہیں تصوری بھی ہو سکتے ہیں اور تصدیقی تصوری تصوری کے اندر تاریفات آئیں گی کیا آئیں گی تاریفات آئیں گی جیسے کلمہ کس کو کہتے ہیں اس کی تاریف کر دی اسم کسے کہتے ہیں اس کی تاریف کر دی فیل کسے کہتے ہیں اس کی تاریخ حالانکہ یہ علم نح کے اندر ان کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے یہ تو مقاصد میں سے نہیں ہے بھئی لیکن پھر بھی آپ کو کلمے کا پتہ ہوگا اسم کا پتہ ہوگا فیل کا پتہ ہوگا حرف کا پتہ ہوگا تو پھر ہی آگے مقاصد کا سمجھنا آسان ہوگا تو یہ تتاریفات ہیں یہ تصورات ہیں الکلمة کلمہ کسے کہتے ہیں دیکھئے آپ آگے کلمے کی تاریف آ رہی ہے کیا تاریف ہے الکلمة تجی لفظوں وزعلمان مفردین یہ ایک چیز کی تاریف ہو رہی ہے ایک چیز بیان ہو رہی ہے کیا کلمہ تو یہ تصورات ہیں کیا ہیں تصورات ہیں تو یہ تاریفات کی قبیل سے ہیں تصورات ہیں ان کے ذریعے ایک چیز کی وضاحت کی جاتی ہے ایک چیز کی وضاحت کی جاتی ہے تو یہ مبادی تصورات بھی ہو سکتے ہیں اور تصورات تصورات میں تاریفات آ گئیں اور تصورات کے اندر وہ مقدمات آگے قیاس کے قیاس کے مقدمات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے خیاس کے مقدمات ہوتے ہیں پھر ان سے نتیجہ نکلتا ہے اور وہ مقدمات کیا ہوا کرتے ہیں قضیہ اور جملہ ہوا کرتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا وہ مبادی تصور کی قبیل سے بھی ہو سکتے ہیں اور تصور تصور کی قبیل سے ہو تو تاریفات اس میں اور تصورات کی قبیل سے ہیں تو جو آگے اس مقاہ جو سیاست ہیں ان کے مقدمات وغیرہ تو کہتے ہیں مبادی وہ ہے ما یبتنی علیہ المسائل جن پر مسائل کی بنیاد ہوتی ہے وہی اما تصوریت اور یہ یا تو تصوری ہوں گے اے خدود انطورت لموضوع الصناعاتی خدود حد ان کی جمع ہے تاریف کو کہتے ہیں اے خدود انطورت لموضوع الصناعاتی وہ تاریفات جن کو لایا جاتا ہے اس فن کے موضوع کے لئے وَعَجْزَائِهِ اور اس کے اس فن کے اجزا کے لئے وَجُزْئِيَاتِهِ اور اس کی جزیات کے لئے وَعَعْرَاضِهِ ذَاتِيَا اور اس کے اعراضِ ذَاتِيَا کے لئے جو بھی تاریفات لائی جاتی ہیں وہ تصوریاں ہیں او تصدیقیت اور یا وہ مبادی کیا ہوں گے تصدیقیہ ہوں گے وَحِيَ الْمُقَدِّمَاتُ الَّتِي تُعَلَّفُ وَمِنْحَا قِيَاسَاتُهُ اور یہ وہ مقدمات ہیں تُعَلَّفُ مِنْحَا کے جن سے مرقب ہوتے ہیں قِيَاسَاتُهُ اس علم کے قیاسات پھر یہ قیاسات جو ہیں یاد رکھیں اِمَّا بَدِیْهِ یا دُنیا تو بَدِیْهِ ہوں گے یا نَظَرِی ہوں گے کیا ہوں گے بَدِیْهِ ہوں گے یا نَظَرِی یاد رکھیں اگر یہ قیاسات کے جو مقدمات ہیں یا یہ بَدِیْهِ ہوں گے یا نَظَرِی اگر یہ بَدِیْهِ ہوں تو ان کو کہتے ہیں اصولِ متعارفہ کیا کہتے ہیں اصولِ متعارفہ کون سے قیاسات کون سے مقدمات جو بَدِیْهِ ہوں اور اگر وہ نظری ہیں یعنی جن میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر یاد رکھئے وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں وہ اصولِ موضوعہ بھی ہو سکتے ہیں اور اصولِ متعادرہ بھی ہو سکتے ہیں وہ قیاسات کے مقدمات بھئی وہ جو تصدیقات میں اس کی قبیل سے ہیں وہ یا تو بَدِیْهِ ہوں گے وہ مقدمات یا نَظَرِی بَدِیْهِ ہوں گے تو کیا کہلائیں گے اصولِ متعارفہ بَدِیْهِ ہوں گے شکورہ نے اس پتہ چل گیا بھئی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور یا ان میں کیا کرنا پڑے گا غور و فکر اور اگر غور و فکر کرے بعد ان کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ دو قسم پر ہوں گے یا وہ اصولِ اصولِ موضوعہ ہوں گے یا اصولِ مفادرہ دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں اِمَّا بَدِیْهِ یہ مقدمات یا تو بدیہی ہوں گے وَيُسَمَّ الْعُلُومَ مُتَعَرْفَةً اور ان کو کہتے ہیں علومِ علومِ متعارفہ یا وہ مقدمات کیا ہوں گے غیر بدیہوں ہوں گے بل نظریت مسلمت بلکہ نظری ہوں گے مسلمت تسلیم شدہ ہوں گے ایسے نظری ہوں گے جو یاد رکھئے تسلیم شدہ جن کو مان لیا جائے کہ ہاں ایسا ہی ہے یہ ماننا دو قسم پر ہو سکتا ہے یا تو بتلانے والے پر خسن زن کرتے ہوئے جب یہ بتلا رہے ہیں تو بات اسی طرح ہوگی جب یہ بتلا رہے ہیں تو بات اسی طرح ہوگی آپ نے اس کہنے والے اور بتلانے والے کے بارے میں اچھا گمان کیا کہ یہ جب کہہ رہے ہیں یہ تو غلط بات کرتے ہیں نہیں یہ تو ہمیشہ کس طرح کی بات کرتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں جب یہ بتلا رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہوگی چنانچہ آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تو یہ بات تسلیم شودہ ہو گئی لیکن کس وجہ سے تسلیم کی آپ نے حسن اعظان اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے اور بعض اوقات دل میں شک اور انکار ہوتا ہے لیکن پھر بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے شک اور انکار تو پہلی صورت میں تو شک اور انکار تھا ہی نہیں اچھا گمان کی اور بات تسلیم کر لیا اور کبھی کہا ہوتا ہے شک اور تو شک اور انکار کے بعد اگر تسلیم کیا جائے تو یہ اصولِ مصادرہ ہیں اور اگر اچھا گمان کرتے ہوئے ان کو مان لیا گیا تو یہ اصولِ موضوعہ ہیں یوں کہیں آسان لفظوں میں اصولِ موضوعہ وہ ہیں جو دونوں کے نزدیک ساتھ مسلم ہوں بتلانے والا بھی اور سننے والا بھی اور اصولِ مصادرہ وہ ہیں جو بتلانے والے کے نزدیک تو ثابت شدہ سننے والے کے نزدیک ثابت شدہ نہیں اس کے ذہن میں شک اور انکار ہے تسلیم کر رہا ہے لیکن ذہن میں شک اور انکار ہے تو کہتے ہیں یا تو وقعاتات بدی ہی ہوں گے ان کو علومِ متعارفہ کہتے ہیں یا غیرِ بدی ہی بلکہ نظری ہوں گے پھر وہ نظری مسلمہ ہوں گے یعنی تسلیم شدہ فَإِنْ قَعْنَتْ تَسْلِيمُ عَلَى صَبِیلِ خُسْنِ ذَنِّنِ اگر یہ تسلیم کرنا جو ہے حسنِ ذن کے طریقے پر ہو مِم مَنْ اس شخص کی طرف سے عَلْقَاهُ إِلَيْهِ جس نے اس کی طرف اسے ڈالا ہے جس شخص نے اسے اس کی طرف یعنی جس نے وہ بات اس پر پیش کیا اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے آپ نے اس کی بات کو تسلیم کر دیا تو تُسَمَّ اُصُولًا موضوعاتًا ان کو کیا کہتے ہیں اُصُولِ موضوعاتًا کہتے ہیں فَإِنْ قَانَتْ تَسْلِيمُ مَعَلِسْتِنْكَارِ اور اگر تسلیم کرنا اس تنکار کے ساتھ ہو یعنی انکار یعنی شخ اور شوبے کے ساتھ ہو يُصَمَّ مُصَادَرَةً تو اس کو کیا کہتے ہیں مُصَادَرَةً وَسَالِسُحَلْ مَصَائِلُ اور ان تیم میں سے تیسری چیز مَصَائِل ہیں بتائے سے کسی علم کے لئے کتنی چیزیں ہیں موضوع مبادی اور مَصَائِل اور یہ وہ ہیں جن پر علم مشتمل ہوتا ہے وَيُحَاوَلُ اِسْوَاتُهَا بِدْدَلِيلِ اور يُحَاوَلَ يُحَاوَلُ کے معنی ہے ارادہ کرنے کے وَيُحَاوَلُ اِسْوَاتُهَا اور ارادہ کیا جاتا ہے ان کو ثابت کرنے کا بدلیلی کس کے ذریعے ہے دلیل کے ساتھ ان کو ثابت کرنے کا ارادہ تو مَصَائِل جو ہیں وہ علم جن پر علم مشتمل ہوتا ہے موضوع جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے مبادی اس علم کی افتدائی باتیں وہ تصورات بھی ہو سکتے ہیں تصدیقات بھی ہو سکتے ہیں اور مَصَائِل وہ جن پر علم مشتمل ہوا کرتا ہے اور وہ جن کو دلیل کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے علم کے مَصَائِل بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ یہ معنی ہے کہ جن پر علم مشتمل ہوتا ہے وَيُحَاوَلُوا إِثْوَاتُهَا بِدْدَلِيل اور دلیل کے ذریعے ان کو ثابت کرنے کا اِرَجٍ جن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے علم کے اندر دلیل کے ذریعے ان کو ثابت کیا جاتا ہے وہ باتیں وغیرہ وہ اس علم کے مسائل ہیں بھئی چلیئے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْقَلَامُ